بیہار میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ دیش کے تیرہ راجیوں اور دو کیندر شاست پردیش کی ایک سو سترہ سیٹوں کے لیے آج مددان ختم ہو گیا ہے تیسرے دور میں ایک سو سترہ سیٹوں پر کل تیرسٹھ دشملہ دو چار فیصدی مددان ہوا بیہار کی بات کریں تو بیہار کی پانچ سیٹوں پر کل انسٹھ دشملہ نو چھے فیصدی مددان ہوا ہے پچھلی بار سر تلنگر کی جائے تو دوہزار چودہ میں ساٹھ دشملہ دو دو فیصدی مددان درج ہوا تھا لوگ سبھا سیٹوں کی بات کریں تو مدھے پورا میں انسٹھ دشملہ ایک دو فیصدی ووٹی ہوئی جبکہ دوہزار چودہ میں مدھے پورا میں انسٹھ دشملہ نو چھے فیصدی ووٹ ڈالے گئے سپول میں اس بار 62.8 پچھلی بار 63.62 جہنجارپور میں اس بار 56.92 پچھلی بار 56.42 فیصدی ووٹ ڈالے گئے ارریا کی بات کریں تو وہ 62.34 اس بار دوہزار چودہ میں 61.48 پر تیشت خگڑیہ میں اس بار 58.83 فیصدی پچھلی بار دوہزار چودہ میں 69.46 ووٹنگ ہوئی جعنی کل ملا کر دیکھا جائے تو پچھلی بار کی اپیکشا تھوڑا کم مددان ضرور ہوا ہے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی سب سے زیادہ سپول میں ہی بوٹنگ ہوئی ہے تو پانچ اور سیٹیں بیہار کی سمپن ہو گئی ہے پانچ سیٹوں پر چناو ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں ساتوں چرنوں میں چناو ہونے ہیں اور تین چرنوں میں چناو ختم ہو گئے جنجارپور میں 56.92 سپول 62.80 حراریہ 62.34 مدیپورہ 59.12 کھگڑیہ 58.83 اس پرکار کل پرتیشت 60% ہے جو انداج ہے یہ اور بھی بڑھ سکتا ہے لوگ سمپ چناو 2014 کے مقابلے اس بار ووٹنگ پرتیشت میں ایک فیصدی کا اضافہ درج کیا گیا ہے بیہار میں ووٹ پرتیشت میں ہوئے اضافے پر جی ڈیو کے پردہان مہا سچیو کیسی تیاغی نے پرتیقریہ دی ہے تیاغی نے کہا کہ بیہار میں کبھی بوت کیپچرنگ ہوا کرتی تھی لیکن اب شانتی سے مددان ہو رہا ہے اور آج جو مددان ہوا وہ انڈیے کے پکش میں گیا ہے اتنا کم نہیں ہوا ہے لیکن اپیکشہ سے کم ہوا ہے بڑھیا اور بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ چناؤ شانتی پوروک ہوا ہے آپ یاد کیجئے اب سے پندرے سال پہلے کے لوگ سبار ویدان سبا کے چناؤ جب بوت کیپچر ہوتے تھے کمجور ورگ کے متداتاؤں کو بوٹ ڈالنے سے روکا جاتا تھا ایک دل ویسیج کے لوگ بوتوں پہ کبجہ کرتے تھے پرتی رود کرنے پر ہتیائیں ہوتی تھی لوگ سبا چناؤ کے تیسرے چرن کے رن میں جنتا نے ای وی ایم کا بٹن دبا کر مہا سمر کے پرتیاشوں کے جیت ہار کا فیصلہ تیہ کر دیا ہے ووٹر اتصا کے ساتھ پولنگ بوت پر پہنچے اور اپنا ووٹ دیا لوگ سبا چناؤ کے تیسرے چرن کے دوران کئی طرح کے الگ الگ نظارے تصویریں دیکھنے کو ملی چناؤی مہا پر میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مہلائے ہوں یا دیویان ہوں یا بزرگ سب ہی نے اپنے ووٹ دینے کے ادھکار کا استعمال کیا تیسرے چرن کے رن کا دب گیا بٹن تھرڈ فیج کے دنگل میں فیصلہ ہو گیا لوگ امانگ اتصا اور حوصلے کی دکھی میں ساتھ لوگ سبا چناؤ کے تیسرے چرن میں بیہار کی پانچ لوگ سبا سیٹوں جنجھارپور، سپول، اراریا، مدھے پورا اور کھگڑیا میں پرتیاشیوں کی قسمت پر جنتا نے موہر لگا دی ہے امانگ اتصا اور حوصلے کے ساتھ گھر سے مطدان کے اندر پہنچ کر جنتا نے ایویم کا بٹن دبایا اور ان کا فیصلہ لوک ہو گیا لوگتنط کے مہاپر پر ووٹروں میں خاصہ اتصاہ دیکھا گیا مہلا اور یوہ ووٹروں کا جوش ہائی تھا مطدان ہمارا جن سید ادھکار ہے اس لیے پلیز 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 آپ لوگ اپنے ادھکار کا پریوب کریں آپ کا ایک ایک ووٹ بہت ہی مہتفرپورن ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے پہلی بار راشت کے نرمان میں سہیوگ کرنے کا موقع مل رہا ہے چاہے دیویانگ ہو یا بزرگ کوئی بھی اپنے کرتاویے سے پیچھے نہیں رہا ہر پاؤں مطدان کے اندر کی اور بڑھتے رہے کچھ خود چل نہیں سکتے تھے لیکن ووٹ دینا جروری لگا تو پریجنوں کے سہیوگ سے بھوٹ پر پہنچے پہلے مطدان کریں اس کے بعد جلپان کریں لوگتنطر کے لیے سب سے مہاپر ہوئے اور اس پر میں سب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے آپ جب نصبت چھوکر ہو کے جب پورا تندرستی کے ساتھ میں مددان اپنا کریں کب سے بھوٹ دے رہے ہیں آپ؟ بھوٹ دے رہے ہیں کتنا دن انداز؟ انداز میں بھوٹ دے رہے ہیں اچھا بھوٹ جو دینے آئے ہیں کیا ہوگا کچھ من میں ہوگا کیا دیکھ کے بھوٹ دیجئے گا کیا سوچ کے آئے بھوٹ دینے؟ بھوٹ دینے اور دیس کے لیے دیس کے لیے؟ بھوٹنگ کے دوران کئی جگہ بارش کی وجہ سے ہلکی پریشانی جرور آئی لیکن یہ ووٹروں کے اتصاہ کو کم نہیں کر سکا بات جب لوگتندر کے مہاپرم میں شامل ہونے کی ہو تو بارش یا گرمی کیا؟ آواغمن کی بادھائیں بھی راستہ نہیں رکھ پاتی ہیں اب ان تصویروں کو دیکھیں خگڑیا لوگ سباچھتر میں آنے والے سمستی پور کے حسن پور ویدھان سباچھتر کے ووٹر ناو پر چڑھ کر اپنا ووٹ دینے پہنچے جو اس پچھرا چھتر میں کمیت وہ سارے موڈی جی اور نیتی جی مل کر پورا کیا اس لئے بکاس کے نام پر ہم لوگ مددان کرتے ہیں کیا کہیں گے کیا مددہ تک رہا ہے ہم لوگوں کو مددان کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو پچھرا چار کملا بلان کا آئی ہے ہم لوگ یہاں بہت بھاری بکاس کیا گیا ہے اور پر یہ بداتا ہے ان کا سیدھا کہنا ہے بہرحال جنتا نے اپنا مت دے دیا ہے ہر آئیو ورگ کے مددتاؤں کے اپساہ نے جتا دیا کہ ہمارا لوگتندر کتنا مجبوط ہے بیر رپورٹ زی میڈیا بیہار میں تیسے چرن کے رن میں کئی دگج نیتا اپنے اپنے بوطوں پر جا کر مددان کرنے پہنچے ساتھ ہی اپنی اور اپنی پارٹی کے پرتیاشیوں کی جیت کا دعویٰ کیا تیسے چرن میں کئی ہائی پروفائل نیتاؤں کی قسمت دعویٰ پر لگی ہے اس رپورٹ کو دیکھئے تگجوں کی دعو پر پرتیشتھا جنتا کس سے دکھائے گی نشتھا پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے ہاں جی اندر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے سب جانتی ہے پبلک ہے جی ہاں پبلک نے سب جان لیا سمجھ لیا اور پھر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے پبلک کے ساتھ ماننیوں نے بھی اپنا ووٹ دیا تیسے چرن کی سب سے ہارڈ سیٹ مانی جا رہی مدھے پورا سے تین دگجوں کی جنگ میں باجی کون مارے گا یہ تو تیس مائی کو پتا چلے گا لیکن تینوں نے ووٹنگ کو لے کر اپنی اپنی جیت کر دعوی کیے ہیں آر جیڈی پرتیشتھ شرد یادو نے اپنے پریوار کے ساتھ بھرکھی میں مددان کیا تانٹھ کی گھنڈی ایک بار ہی چڑتی ہے آج کسان کا سوال ہے بے کار نوجوان کا سوال ہے مہنگائی کا سوال ہے انہوں نے بیس لاکھ جنتا تائی کرتی ہے نا لڑائی جنتا بھگوان ہے نا مالی کون ہوتا ہے انہوں کے طرح چار جات کے کنڈیڈیڈ پانچ جات کے کنڈیڈیڈ دو جات آ گیا انہوں کو تو لوگ تنتر میں جنتا پر بھرسا ہی نہیں ہے وہیں پپو یادو کی پتنی سپاول سیٹ سے پھر سے چناؤ لڑ رہی ہے ان کا مقابلہ ایک بار پھر سے جیڈیڈیڈ کے دلیشور کامت سے دونوں کی قسمت کا فیصلہ بھی جنتا نے کر دیا ہے سپاول کی ہی کوشی کالونی سیت بھولت سنکھیا 101 پر پی جے پی کے رشتر پروکتہ سید شہنواز حسین نے ووٹ ڈالا اور انڈیا کی جیت کا دعویٰ کیا نہیں ہم لوگ اشوست ہیں دو چرن میں شت پرتیشت سیٹیں ہمارے جھولی میں آ رہی ہے اور تیسرا چرن بھی ہماری بہت اچھی ستیتی رہے گی بیہار بیدھان سبھا کے سبھاپتی ہارون رشید نے بھی سپاول میں اپنے مطادھکار کا پریوک کیا تو جھنجھارپور سیٹ سے جیڈیو پرتیاشی آرپی منڈل نے خوٹاؤنہ میں ووٹ دیا وہیں جھنجھارپور لوگ سبھا چھتر سے آر جیڈیو پرتیاشی گلاب یادوں نے اپنے گاؤں گنگاپور کے بوٹ پر بٹن دبایا اور دو لاکھ سے ادھک مطوں سے اپنی جیت کا دعویٰ کیا دعوے اپنی جگہ ہے بہرحال جنتہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب کون اپنے دعوے پر خرا ثابت ہوگا اس کا انتجار ہے بیلو ریپورٹ زی میڈیا تو تیسرے چرن کے اس لوگ سبھا چناؤں میں بیہار کی پانچ سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی کھگڑیا مدھے پورا سپول ارریا جھنجارپور سیٹوں کو لے کر مداتاؤں نے اپنے مدادکار کا استعمال کیا ادھر ووٹنگ ختم ہوئی اور دونوں گڑھ بندن کے نیتاؤں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا مہا گڑھ بندن کی طرف سے تیجسوی آدھوں نے دعویٰ کیا کہ لوگوں نے سمویدھان بچانے کے لیے ووٹ کیا ہے تو وہیں بی جے پی کو بھروسہ ہے کہ موڈی سرکار دوبارہ واپس آئے گی ہر چرن کے چناؤں میں جنتہ نے کیول ایک ہی من بنایا ہے موڈی جی کو پھر سے پڑھان دیورانے کا تیسرے چرن کا رن ہوا پورا بیہار کی پانچ سیٹوں پر جنتہ کا فیصلہ پرتیاشیوں کی قسمت ایوی ایم میں قید گٹھ بندھنوں نے اپنی اپنی جیت کا کیا دعویٰ آمچناؤ کے تیسرے چرن میں بیہار کی پانچ سیٹوں کے لیے جنتہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اعلان 23 ماہ کو ہوگا لیکن اعلان سے پہلے ہی بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے ہیں ہر دل ہر گٹھ بندھن کو بھروسہ ہے کہ جنتہ کا فیصلہ ان کے حق میں گیا ہے مہا گٹھ بندھن نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس بار جنتہ نے سمویدھان بچانے کے لیے ووٹ کیا ہے ساتھ ہی تیجسوی نے لالو یادوں کو لے کر بیہار کے ڈپٹی سی ایم پر بھی حملہ بولا تو وہیں بیجے پی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ تیسرے چرن میں جنتہ نے موڈی کو ووٹ کیا ہے اور موڈی کے نام پر ڈی اے پانچوں سیٹے جیتنے جا رہی ہے یعنی انڈیا کو بڑھت ہے بیجے پی نیتا اور راج سرکار میں منتری نند کشور یادوں کے مطابق جنتہ دوبارہ موڈی کو پی ایم دیکھنا چاہتی ہے وہیں لالو یادوں کے مسئلے پر بیجے پی نے تیجسوی کو کوٹ جانے کی نصیحت دی ہے ہر چرن کے چناؤں میں جنتہ نے کیول ایک ہی من بنایا ہے موڈی جی کو پھر سے پتھانتی بھرانے کا جہاں بھی مددان ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ لوگ انڈیا کے پکش مددان کر رہے ہیں یہ لالو جی سے ملکات نہیں ہوں تو لگتا تھے اپنی سوال کرے کر رہے ہیں ان کا کوٹ جانا چاہیے سب تو کوٹ کے عادے سے وہاں ہوتا ہے کوٹ کے عادے سے وہ جیل گئے ہیں کوٹ نے سویادی ہے اب جیل گئے ہیں جیل میں ملنے کا نیام ہے اگر نیام کا پار نہیں ہوتا تو کوٹ جانا چاہیے ہیں ادھر مہا گٹھ بندھن کے دوسرے کھلاری نیرواچن آیوک کی طرف سے نیردھاریت سمائے پر سوال اٹھا رہے ہیں جیتن رام مان جی نقسل پرابہوی تلاکوں میں چار بجے تک ووٹنگ کے سمائے کو لے کر سوال پوچھ رہے ہیں بہرحال تیسے چرنڈ کا چناؤں سمپن ہو گیا ہے پانچ سیٹوں کو لے کر جنتا نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے جس کا اعلان اب 23 ماہ کو ہوگا لیکن اعلان سے پہلے محول بنانے کے لیے جیت کے دعوے ہر گٹھ بندھن کی نیتا کر رہے ہیں پریتن کمار زی میڈیا پٹنا تیسے چرن میں کھگڑیا میں بھی شانتی پور طریقے سے چناؤں سمپن ہو گیا یہاں سے بطور مہا گٹھ بندھن کے پرتیاش اور وی آئی پی پارٹی کے ادھیاکش مکیش سہنی نے متدان ختم ہونے کے بعد لوگوں کا آبھار ویقت کیا اور کہا کہ جنتا کا انہیں اپار سمرتن ملا ہے مکیش سہنی نے کہا کہ چودری محبوب علی کیسر کو جنتا نے ریجیکٹ کرنے کا من بنا لیا تھا مکیش سہنی نے بھاری متوں کے انتر سے جیت کا دعویٰ کیا ہے یہاں پہ لڑھائی تو رہا ہی نہیں جس بیتی کو ان کے پارٹی نکار دیا ان کے پارٹی ریجیکٹ کر دیا آپ کو پتا رہا کہ جو یہاں کے پرتیاشی رہے اب کسر علی صاحب ہی ان کو تو لوگوں پر ان کو ٹکر دینے سے منا کر دیا وہ تو لاسٹ آور میں ان کو ٹکر ملا تو پہلے تو ان کو ریجیکٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو سیلیکٹ کیا گیا تو جب ان کو ریجیکٹ کر کے پھر بعد میں سیلیکٹ کیا وہ تو پارٹی نے کیا جنتا تو ایک بار ریجیکٹ کر دیتا اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پانچ سال میں آپ نے جو ڈیلیوین نہیں کیا اس کے لیے ریجیکٹ کر دیا اب دوبارہ آپ کو سیلیکٹ نہیں کرے گا تو یہاں پہ جنتا نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور آسوارس ایک دن کلیر ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ مارجن سے ان لوگ سنا پیت رہے آربزگنج کے بیجے پی ویدھائک منچن کیسری نے بھی عراریہ لوگ سباکشت میں بیجے پی امیدوار کی جیت کا دعویٰ کیا منچن کے مطابق آج ہوئی بارش شبزنکیت ہیں کیونکہ بارش میں ہی کیچڑ ہوتی ہے اور کیچڑ میں ہی کمل کھلتا ہے جو کمل کھلتا ہے وہ کمل جہاں بھگوان پرسند ہو کر کے کھلا دیا ہے کیچڑ میں بھی لوگ نے مددان کیا ہے کمل کے نسان پر پورے جو آج کا جو مددان جتنا بھی جگہ میں ہو رہا ہے سب میں کمل کھلے گا کیچڑ سے کمل نکلتا ہے اور کمل ہی کھلے گا